بولٹن کے آقاس میں اہم خبر سے متعلق آپ کو اپ ڈیٹ کریں سپریم کورٹ پریکٹس اور پروسیجر بل قومی اسمبلی سے منظور ہو جکا ہے قانون ساز آئین پاکستان کے این مطابق ہوئی مفاقی وزیر قانون کا کہنا ہے کہ اس قانون نے سپریم کورٹ کی پاور میں نہ کمی کی نہ اضافہ کیا سپریم کورٹ میں مداخلت تب ہوتی ہے جب ہم کسی اجنبی کو اختیار میں شامل کرتے ہیں اس قانون سازی سے ون من چو کا اختتام ہوگا پارلیمان کو وہ قانون سازی کرنی ہے جو عوام کے مفات میں ہیں اسی بارے میں مسیح تفصیلات جان لیتے ہیں یاسر ملک ہمارسد موجود ہے یاسر بلاخر یہ قانون پاس ہو چکا ہے دیکھیں عدالتی اصلاحات سے متعلق جو پریکٹسز اینڈ جو بل تھا وہ آج قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر منظور کر لیا ہے اور اس سے بل کی منظوری کے بعد جب یہ آج دوبارہ گزشتہ روز یہ بل جو ہے وہ قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا اس کے بعد آدم نظیر تارر نے یہ بل پیش کیا اور اس کے بعد یہ جو قائمہ کمیٹی لائنڈ جسٹس ہے اس کے سپورج یہ بل کے پر دیا گیا اور آج اس کے اوپر جو کمیٹی ہے اس نے اس کے اوپر بحث کی اس میں بھی کمیٹی کے اندر بھی آدم نظیر تارر نے اپنی سفارشات جو ہیں وہ پیش کی اور کمیٹی کے ارکان کو بتایا گیا کہ یہ بل جو ہے وہ لانے کی بنیادی وجہ کیا ہے اس کے بعد یہ قومی اسمبلی میں دوبارہ بل لائے گیا جب قائمہ کمیٹی نے اس بل کو منظور کیا اور پریکٹسز اینڈ پروسیجر بل متفقہ طور پر قومی اسمبلی نے دوہزار تیس جو ہے وہ منظور کر لیا جب قومی اسمبلی میں یہ بل لائے گیا تو اس کے فوراں بعد اس میں جو موسن دعوڑ ہیں ان کی جانب سے ایک ترامیم کی گئی جس میں بتایا گیا کہ وان نیٹی فور کی شک تین کے تحت جتنے سو موٹو نوٹسز ہوئے ہیں ان کے اوپر ان نوٹسز سے متعلق جو متاثرین ہیں وہ تیس دن کے اندر جو اپنی اپیل ہیں وہ عدالت میں دائر کر سکیں گے بیسیکلی یہ جو بل پیش کیا گیا اس میں یہ کہا گیا ہے کہ عدالت کے جو تین ججیں ان کے اوپر ایک کمیٹی بنے گی اور وان مین شو جو ہے وہ آدم ندیر تارد کی جانب سے بتایا گیا کہ اب وہ ختم ہو جائے گا اور جو کمیٹی ہے وہ اس کا فیصلہ کرے گی کہ سو موٹو نوٹسز ہوگا یا نہیں اور یہی کمیٹی جو ہے وہ آگے ججز کا تیعن کرے گی کہ کون سے جج جو ہے وہ اس کیس کو یا کوئی بھی جو کیس ہوگا سو موٹو سے متعلق جو ہوگا اس کو سن سکے گی تو یہ جب ترمیم محسن دعوڑ کی جانب سے جب پیش کی گئی وانیٹی فور کی شک تین کے تحت جس میں تمام جو سو موٹو نوٹسز جو اس سے پہلے ہوئے افتخار چودری کے دور میں آدم ندید تارہ نے بتایا کہ دو سو سات نوٹسز جو ہیں وہ سو موٹو لیے گئے اسی طرح ساکب نصار کے دور میں انچاس نوٹسز جو ہیں وہ سو موٹو کے لیے گئے اور عمرتہ بندیال جو ہیں ان کے دور میں تین سو موٹو نوٹسز جو ہیں وہ لیے گئے ہیں اگر اس میں جو ترمیم کی گئی ہے اس ترمیم میں پہلے پیپلز پارٹی نے اس کی مخارفت کی لیکن اس کے فوراں بعد دوبارہ سی پیپلز پارٹی کو اس ترمیم کے حوالے سے جب اگاہ کیا گیا تو قومی اسمبلی کے ایوان کے اندر ہی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے اس کی اماعیت کی اور متفقہ طور پر محسن داور کی جو اہم ترمیم تھی اس کو شامل کر کے اس بل کو منظور کر لیا ہے محسن داور نے سپریم کورٹ پریکٹریس اور پروسیجر بل دوہزار تئیس میں ترمیم پیش کر دی ماضی میں ون ایٹی تھری ایٹی فور تھری کے ازگر ڈوٹس کے متاثرین کو ایک ماہ میں اپیل کا حق دیا جائے محسن داور کی جانب سے یہ کہا گیا وفاقی وزیر آزم نظیر تارڈ نے اور پیپلز پارٹی نے ترمیم کی حمایت کر دی یہ ایک بار کی قانون سازی ہے کوئی پنڈورا باکس نہیں کھلے گا آزم نظیر تارڈ کی جانب سے یہ کہا گیا سپیکر نے قومی اسمبلی کا اجلاس کل دن بارہ بجے تک ملتوی کر دیا گیا ہے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ محسن داور کی جانب سے ترمیم پیش کی گئی اور وفاقی وزیر آزم نظیر تارڈ اور پیپلز پارٹی نے ترمیم کی حمایت کر دی حکومت نے نواز شریف کی ناہلی کے خلاف ریلیف دینے کے لیے چوری ترمیم کروائی ہے فواہ چہدرے کی جانب سے یہ کہا گیا پیڈیم نے پھر ثابت کیا یہ کتنے بڑے فراڈ یہ ہیں نواز شریف کی ناہلی آرٹیکل ون ایٹی فور تھری کے تحت ہوئی ہے عام قانون سے آپ اس کو کیسے بدل سکتے ہیں نواز شریف آ کر ٹرائل کا سامنا کریں چور دروازے استعمال کرنا بند کریں فواہ چہدرے کی جانب سے ان خیالات کا اظہار کیا گیا حکومت نے نواز شریف کی ناہلی کے خلاف ریلیف دینے کے لیے چوری ترمیم کروائی ہے اور پیڈیم نے پھر ثابت کیا یہ کتنے بڑے فراڈ یہ ہیں نواز شریف کی ناہلی آرٹیکل ون ایٹی فور تھری کے تحت ہوئی جبکہ وزیر دفاع خاج آصف نے کہا کہ پارلیمنٹ سپریم ہیں اور ہم آئین کے خالق ہیں ہم نے شفافت کے لیے ترامیم کی ہم تجاوز نہیں کر رہے انہوں نے کہا کہ ہمیں آئین یہ حق دیتا ہے ہم سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کی پاور تین ججز میں تقسیم کر رہے ہیں یہ قانون آج سے بہت پہلے پاس ہو جانا چاہیے تھا وقومی سملی میں اظہار خیال کر رہے تھے سپریم کورٹ کے ججز کو جو ہے ایک شخص سے جو ہے اس کی پاور ڈلیوٹ کر کے اس کو تین بینچ کے ممبران میں جو ڈسٹیبیوٹ کیا جا رہا ہے یہ ایوان جو ہے اپنا حق استعمال کر رہا ہے قانون سازی کا اپنا حق استعمال کر رہا ہے لیجسلیشن کا اپنا حق استعمال کر رہا ہے جو آئینی حق ہے اور ہم جو ہے اس سارے پروسس کو ٹرانسپیرنٹ کر رہے ہیں ایوان جو ہے سپریم ہے ہم آئین کے خالق ہیں جناب جوسف رضا گلانی صاحب کو جس طرح ڈسکوالیفائی کیا سٹنگ پرائیم نسٹر کو جس طرح ڈسکوالیفائی کیا گیا کیا وہ قانون جو ہے اس میں نظر سانی نہیں کی جا سکتی لہین عدالت میں جس طرح پارلیمنٹیرینز کے اوپر جو ہے کولاڑی چلائی جاتی ہے اور جس طرح ایک سٹنگ وزیر آزم کو جو ایک الیکٹڈ ہاؤس کا جو ہے نمائندہ ہے اس کو رپریزنٹ کرتا ہے اس کو اس کی بنیادی حقوق سے جو ہے محروم کر دیا گیا یہاں سے ہی آوازیں آئیں نماز شریف کے لیے سسیلین مافیا کا لفظ جو ہے وہاں پہ استعمال کیا گیا بینچ کی طرف سے استعمال کیا گیا آج سے پچاس سال پہلے جو ہے رفکارلی بھٹو نے کہا تھا کیپا طاقت کا سرچشمہ جو ہے پاکستان کی عوام ہے وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے کہا کہ افتخار چوہتری نے اس ملک میں عدالتی عامریت قائم کی ان کا مقصد جمہوریت کو نقصان پہنچانا تھا عوام کو بتانا پڑے گا کہ ملک میں ہو کیا رہا ہے انہوں نے کہا کہ ہمارا قانون سپریم کورٹ کو مضبوط اور با اختیار بنانے جا رہا ہے ایک نالائک وزیر آزم ہم پر مسلط کر دیا گیا جس نے بہران کی طرف تھکیلا وہ قومی سملی میں اظہار خیال کر رہے تھے جو چیف جسٹس کا عامریت ہے سپریم کورٹ میں قائم کیا تو افتخار چوہتری نے قائم کیا مقصد وہ جمہوریت کو بدنام کرنا تھا اور یہ ہائیبرڈ جنگ نے ایک ہائیبرڈ نظام میں قائم ہونا تھا ہمارا ہر جمہوری قدم کے جواب میں ایک غیر جمہوری غیر آئینی قدم اٹھایا جاتا ہے وزیر آزم صاحب اگر آئین توڑا گیا تو آپ کو کیس فائل کرنا چاہیے ہمیں پاکستان کو عوام کو بتانا چاہیے کہ ہو کیا رہا ہے اس ملک یہ اگر ہم بہران کا سامنا کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں ہم نے اپنے ہاں جو دیشتگرد تھے جو انتہا پسند تھے ان کو ختم کر دیا تھا ان کا کپیسٹی کو ختم کر دیا تھا اس قسم کی دیشتگردوں کو اس نائلائق سیلیکٹڈ وزیر آزم نے معاف کیا جیل سے رہا کروایا جو ہزاروں کے تعداد میں افغانستان میں رہ رہے تھے تو آج اگر پاکستان ایک معاشی بہران کا سامنا کر رہا ہے تو اس معاشی بہران کی پیچھے ایک سیلیکٹڈ وزیر آزم ہے پنجاب اور خیبر پختوں کا الیکشن ملتوی کرنے سے متعلق کیس کل ساڑھے گارہ بے تک ملتوی کر دیا گیا ہے انتخابات کیس پر ازکر نوٹس پر سپریم کورٹ کا فیصلہ چار تین سے ہے جسٹس جمال مندخیل کی جانب سے انخیالات کا اظہار کیا گیا اکثریتی فیصلے نے ازکر نوٹس کو مصرد کیا تھا جسٹس جمال مندخیل کی جانب سے یہ بھی کہا گیا اکثریتی ججز کے مطابق انتخابات کا حکم نہیں دیا گیا جبکہ آرڈر آف دا کورٹ چار ججز کا فیصلہ ہے جسٹس جمال مندخیل کی جانب سے یہ بھی کہا گیا اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے ریپورٹر آمیر سعید آباسی موجود ہیں آمیر بدایے گا آج کی سماعت میں کیا گوچھ ہوا دیکھئے چیس جسٹس آف پاکستان جسٹس عمرتہ بندیال کی سربراہی میں پانچ شکنی لارچر بینچ نے سماعت کی پاکستان تحریک انصاف کے درخواست پر جس میں ان کا موقف ہے کہ پنجاب اور قبر پختنخواہ میں انتخابات میں جو تاخیر کی جاری ہے الیکشن کمیشن نے ملتوی کی انتخابات یہ ایک غیر قانونی اور غیر آئینی عمل تھا الیکشن کمیشن نے جو آرڈر پاس کیا بائیس مارچ کو وہ غیر قانونی ہے لہٰذا سپریم کورٹ آف پاکستان حکم دے الیکشن کمیشن سمیت تمام وفاقی اور طبائی حکومتوں کو کہ وہ انتخابات کو یہ دیکھیں بہت شکریہ آپ کا عامل آگے بڑھتے ہوئے اہم خبر نے آپ کو مبینہ بیٹی شپانے پر اسلام آدھ ہائی کورٹ میں عمران خان کی ناہلی کا کیس عمران خان کے وکیل نے ڈی اینے سے مطالق سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دے دیا ریاست کسی سے زبردستی ڈی اینے نہیں لے سکتی عمران خان کے وکیل کی جانب سے ایسا کہا گیا ڈی اینے دینے کے حوالے سے متاثرہ فریق کی مرضی ضروری ہوتی ہے عدالت نے کیس کی مسید سمات کل تک کے لیے ملتوی کر دی ہے اس کیس میں بھی ڈی اینے اسی وقت ہو سکتا ہے جب وہ خود جاہیں عمران خان اس وقت پبلک آفس ہولڈر نہیں اس لیے پیٹیشن قابل سمات نہیں عمران خان کے وکیل کے جانب سے یہ دلال دیا گئے ہیں کہا پاکستانی قانون کسی کو باہر سے بلا کر نہیں کہہ سکتا کہ ڈی اینے سیمپل دو سلمان اکرم راجہ کی جانب سے دلال دیتے ہوئے ایسا کہا گیا اس ایک نکتے پر یہ کیس ڈی اینڈ پر پہنچ جاتا ہے ڈی اینے سیمپل ریپ کیس کی متاثرہ سے بھی زبردستین نہیں لیا جا سکتا سلمان اکرم راجہ کی جانب سے یہ دلال دیا گئے عمران خان کے بارنڈ گرفتاری جاری ہونے کا یہ معاملہ ہے ڈسٹریکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے نظر ثانی اپیل سمات کے لئے مکرر کر دی ہے عمران خان کی لیگل ٹیم نظر ثانی اپیل پر کل دلائل دے گی سیول جج خاتون جج دھمکی کیس میں آج عمران خان کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں تو ڈسٹریکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے نظر ثانی اپیل سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے عمران خان کی لیگل ٹیم نظر سانی اپیل پر کل دلائل دے گی جبکہ سیول جج خاتون جج دھمکی کیس میں آج عمران خان کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں